میں پہلے واضح کر دوں کہ یہ شاید میری زندگی کی مشکل ترین پریس کانفرنس ہے میں نے سینکرو پریس کانفرنس کی ہے مگر جو ایک مجموعی حالات ہیں میں نے کچھ تھوڑی بہت اپنی بات کرنی ہے بزاعت کرنی ہے کیونکہ بہت سی چیمہ گوئیاں ہوئی ہیں میڈیا کے ذریعے بھی ہوئی ہیں سیاسی انداز میں بھی ہوئی ہیں کچھ پارٹی اور آج کل جو محول ہیں پینما لیگز کے حوالے سے اور پھر آخر میں میں نے جو ملکی صورتحال ہے بہت بریف لی میں امید کرتا ہوں کہ سبا پانچ ہیں تو انشاءاللہ پندرہ بیس منٹ میں میں اپنی بات ختم کروں میں مازہ سے کہتا ہوں کہ آج میں کوئی سوال نہیں لوں گا اس کے چند دن بعد آپ سے معاملات ہوں گے کھلی بات ہوگی انشاءاللہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ آج سے چند دن پہلے میں نے پریس کانفرنس کا اعلان کیا اس پریس کانفرنس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جو کچھ میں نے کابینہ میں کہا کابینہ کلوز سیشن تھا صرف بزراء شامل تھے باقی سرکاری افسران کمرے میں موجود نہیں تھے مجھے کچھ کہنا پڑا وہ کیوں کہنا پڑا اس کی وضاعت کل جو رات گئے ایک میں نے پریس ریلیز دی اس میں بازے آئے میں نے کابینہ کی میٹنگ میں یہ کہا اور میں الفاظ ہیں کہ میں کوئی اچھا محسوس نہیں کر رہا بلکہ میں نے یہ الفاظ کہے کہ میں چھوٹا محسوس کر رہا ہوں یہ باتیں کرتے ہوئے مگر ایک وقت آتا ہے جب یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں میں نے یہ سوچا کہ یہ بہت سارے میرے کیابینٹ کلیکز میرے سے بیس بیس پچیس پچیس سال جونئر ہیں تو یہ کیا سوچیں گے پر پھر میں نے ساتھ یہ بھی سوچا کہ چلیں تو پھر میں نے بہت سی باتیں کی کچھ باتیں صحیح ریپورٹ ہوئیں بہت ساری باتیں غلط ریپورٹ ہیں میں نے ایک دو دفعہ تردید کی پھر میں لیے یہ ممکن نہیں تھا اگر آدھی ریپورٹ صحیح تھی آدھی ریپورٹ غلط تھی تو میں آدھی کو کس طرح تردید اور تصدیق کروں سو اس محول میں میں نے پریس کانفرنس بھولانے کا ارادہ کیا تاکہ ایک تو میں تصدیق کر سکوں اور آپ کے ساتھ کابینہ میں تغریر کی تھی اور میری اس اظہار خیال کا کی جو وجہ تھی وہ بھی آپ کے سامنے رکھ سکوں مگر ان دو تین دنوں میں عجیب عجیب باتیں سنڈے کو بھی لی ایک تو میں لیے بہت شدید تکلیف کی باعث تھی کہ ناراض چلی نسان میں ناراض نہیں ہوں بھائی میں ناراض نہیں ہوا یہ میرے لیے ایک انظام ہے اور پھر ایک مشکل ہے پارٹی پہ مشکل وقت ہے لیڈرشپ پہ میں ناراض کیوں ہوں گا میں نے اپنے تین تیس سالوں میں اپنی ذات کو ایک طرف رکھا اور میں نے میہ نواز شریف اور پی ایم ایلین کے ساتھ اپنی ساری زندگی دعو پہ لگائی میں نے کہیں اور مڑ کے نہیں دیکھا تو میں مشکل وقت میں کیوں مو موڑوں گا تو اس لیے میں نے بار بار وزاد کی کہ میں ناراض نہیں ہوا میں جو دوست ملنے آئے ان سے بھی کہا اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ میں تو روز پرائیمیسٹ ہاؤس کسی نہ کسی میری بزارت کی حوالے سے بھی کسی اور چیز سیاسی معاملات آج نہیں تین تیس سالوں سے میں ہر میٹنگ میں موجود ہوتا ہوں اچانک دیڑ میں ہی نہ ہوا دیڑ میں ہی نہ ہوا ہے سینئر ترین جو مشاورت ہوتی ہے اس میں بھی نہیں بلائے گیا اچانک اس ڈیڑ ڈیڑ مہین سے بھی چند دن اوپر ہو گئے ہیں مجھے تین میٹنگز کیلئے بلائے گیا نیشنل سیکیورٹی کانسل میٹنگ میں گیا اگر ناراض ہوتا تو میں نہ جاتا کیبنیٹ میٹنگ میں گیا ناراض ہوتا تو میں نہ جاتا پارلیمنٹی پارٹی میٹنگ میں عرصدراز سے نہیں جا رہا تو یہ کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے اس کے علاوہ مجھے کسی میٹنگ میں نہیں بلائے گیا آپ روز روز یہ کرتے ہیں ریپورٹ کرتے ہیں مشابتی میٹنگ ہوئی مجھے کبھی نہیں بلائے گیا ون بلائے میں جاتا نہیں ہوں کبھی نہیں گیا ابھی نہیں گیا تو میں نے اس حوالے سے کابینہ میں اظہارے خیال کیا تھا مگر پھر دوست لوگوں کے آگے بات چڑھ گئی کسی نے کہا کہ میں نے ٹرین مس کر دی ہے بھائی میں میں نے ٹرین مس نہیں کی میں کسی آوارہ ٹرین کا سواری نہیں ہوں میں ہر سٹاپ پہ رکنی والی ٹرین کا سواری نہیں ہوں میں نے ایک ہی ٹرین جس دنس میں نے سیاست کا آغاز کیا ہے میں ایک ہی ٹرین پہ بیٹھا ہوں خواہ وہ رکی ہے خواہ وہ چلی ہے خواہ اس کے لئے آسانیاں پیدا ہوئی ہیں یا مشکلات پیدا ہوئی ہیں میں اسی ٹرین کا سواری ہوں مشکل ترین حالات بھی اسی ٹرین میں بھی سفر کیا ہے شیخ رشید صاحب میں کسی اور ٹرین کا سواری نہیں ہوں آپ کو دوسری ٹرینیں مبارک ہوں اور مجھے اس بحث سے باہر رکھیں اور بھی لوگوں نے کہا شاید شیخ رشید سے ہی بات سن کے مگر میں جو کچھ ہوں وہ تینتی سال سے ہوں اور مشکل ترین حالات سے ہاں میں اندر سے مشکلات یا ساجسوں کا شکار رہا تھا یہ مختلف پارٹیز میں ہوتی ہیں روز اول سے ظاہر ہے میری پارٹی لیڈرشپ سے ایک قربت بھی تھی اور میں ذرا ضرورت سے زیادہ موہ پہ بات کرنے کا بھی عادی تھا اس وجہ سے اور زیادہ مخالفیں پیدا ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں بہت گناہگار شخص ہوں مگر کوشش کی ہے کہ سیدھا راستہ چلوں تو پارٹی کے اندر میرے مخالفین کے سامنے اور تو کوئی چیز شاید نہیں ہوتی تھی وہ ایک الزام پچاسی سے لے کر آج تک لگاتے آئیں میں اس پہ زارے خیال کروں گا کسی اور انداز کیونکہ آج بھی اب ادھر آتے ہوئے بھی یہ شباز شریف صاحب حسابدار صاحب شاید کا کانبازی صاحب اور خوجہ صاحب عفیق صاحب جہاں موجود تھے اور بھی آئے میں نام نہیں ہے بگر وہ بزد تھے کہ میں آج بھی پریس کانچنس نہ کروں تو میں نے کہا تھا اب میں نے اعلان کر دیا ہے میں نے ضرور کروں گا میں نے ان سے وعدہ کیا اور دوستی کا مجھ پہ بہت بوجھ ہے بلکہ اگر میں کہوں کہ دوستی کا مجھ پہ جبر ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا تو میں نے کہا کہ ایک خاص دائرے میں یہ بات رکھوں گا مگر بات میں نے ضرور کرنی میں جو اتوار کو اور سنوار کو میٹنگ بلائی پریس کانفرنس بلائی تھی اس میں میں صرف وضاعت نہیں کرنی تھی میں نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا تھا اور اس کا میں نے اعلان کرنا تھا بڑی شاڈ وہ پریس بریفنگ ہونی تھی اور وہ این مطابق ہے جس قسم کے آپ تجزیہ کر رہے تھے اب ایک شخص جس نے اپنے زندگی کے تین تیس سال ایک جماعت کو دیئے وہ اتنے ایکسٹریم اور مشتل صورتحال میں مجھے ایک بہت بڑی مشتل تھی کہ مجھے اس پارٹی سے پیار ہے اس پارٹی کو میعہ نواز شریف نے اپنی محنت سے اپنی ثابت قدمی سے قائم کیا مگر وہ اس کے ساتھ اور دوست بھی تھے اور اس میں میں بھی شامل تھی اس پارٹی کو ایک ایک اینٹ رکھ کے ہم نے قائم دائم کیا اللہ تعالیٰ کے قرب سے سب سے بڑا کردار کوئی شک و شبہ سے بالترم یہ نواز شریف کرتا مگر چند اور دوست بھی تھے اور مجھے اس بات پہ اگر فخر نہیں تو اتمنان ہے کہ میں ان میں سے آگے والے اگلی صفوں میں کھڑا ہونے والا تھا میں نے سنکابینم بھی کہا اور آج آپ کے سامنے بھی کہتا ہوں آج جب میں دائیں بائیں دیمتا ہوں تو سنوی سو پچاسی میں جو سینئر ترین پارٹی ہائرائیکی کی لوگ میہ نواز شریف کے ساتھ ہیں اور جن نے یہ پارٹی قائم دائم کرنے میں میہ نواز شریف کی مدد کی اس میں میرے لعبہ کوئی نہیں یا اکثر چھوڑ گئیں چند دنیا کو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ساری پارٹی کو چھوڑ گئے ہیں اور کچھ اس جہان کو چھوڑ گئے ہیں ایٹی فائیو سے میں بڑا سوچ کے دیکھتا ہوں ایک ایم این اے رنہ تنویر مگر وہ پارٹی ہائرارکی میں نہیں تھے وہ ایٹی فائیو سے آ رہے ہیں سینئر ترین پارٹی رکن ہے مگر پارٹی ہائرارکی میں نہیں تھے لیڈرشپ رول میں نہیں تھے شیخ افتاب ایٹی فائیو سے آ رہے ہیں مگر ایم پی اے تھے پنجاب اسیمپلی میں تھے صدار میتاب وہ بھی کیپی کی اسیمپلی میں تھا صدار عزیز صاحب وہ پی ایم ایل اینڈ کے ہائرارکی میں نہیں تھے بعد میں مینہ صاحب نے انڈکٹ کیا اس کے علاوہ مجھے کوئی نام ہے تو بتائیں میں آٹھ دس بارہ گن سکتا ہوں جو جو اس کا گروپ کا حصت ہے مگر وہ آج نہیں ہیں تو جس شخص نے تینتی سال اپنی زندگی کا سب کچھ اس پارٹی کو دیا وہ مشکل ترین وقت میں کس طرح اس کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے اور میں بہت مشکور ہوں بہت سے میڈیا پرسنز جو مجھ پر تنقید کرتے ہیں بہت سے سیاسی لیٹرز جس میں اپوزیشن کی شامل ہیں وہ مجھ پر تنقید کرتے ہیں ان کا حق ہے انہوں نے بھی جب میری بات ہوئی تو انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہماری سو مخالف ہمیں سو اختلاف ہو نصار سے وہ پارٹی نہیں چھوڑے گا تو آپ یقین کریں میں سمجھتا ہوں کہ میری تینتی سال کی جو سمر ہے وہ پورا ہو گیا میرے لئے اس سے بڑا اور تغمہ نہیں ہے اس سے بڑا اعتراف نہیں ہے اس سے میرے لئے اور بڑا اتمنان نہیں ہے کہ جس نے بھی بات کی جس نے بھی بات کی اس نے یہ کہا کہ پارٹی نہیں چھوڑے گا مجھے پارٹی سے کچھ ملا یا نہیں ملا میری سیاست کے لئے یہ بڑی بات ہے کہ جب یہ کوششن اٹھا تو میرے سیاسی مخالفین نے بھی کہا کہ وہ اپنے مقام سے ہلے گا نہیں مگر پارٹی میں پچاسی سے لے کر آج تک ایسے لوگ ہر پارٹی میں ہوتے ہیں اس میں لیڈرشک وہ کام ہوتا ہے کہ وہ ڈسپلن قائم کریں اور یہ پیغام دیں کہ جو لائلسٹ ہیں ان کو لائلسٹ ہی رہنے دیں ہر مقام پر مجھ سے میرے خلاف یہ پروپوگنڈا ہوا اس لیے مجھے جو وزاد کرنی تھی اور میں نے کابینہ یہ بات کی کابینہ میں تو تھوڑی سی چیزیں باہر نکلیں شاید زیادہ نکلی ہوں مجھے تو نہیں پتا مگر پوری صورتحال سامنے نہیں لکھلی کہ میں مام میں نے میں نے کیا کہا ہے میں یہ بھی واضح کر دوں کہ میں نے تمام عمر میاں نواز شریف کے سامنے سچ کہنے کی جسارت کی اور وہ سچ کتنا بھی کڑوا ہو میں نے یہ سچ کہا ہے میں ہمیں غلط ہو سکتا ہوں میں اکلے کل تو نہیں ہوں مگر میری نیت میں کوئی تفریق نہیں کوئی فرق نہیں میں اکثر میاں نواز شیفو کہہ دا تھا کہ یہ جو رومن ایمپریرز ہیں